ہماری اس وڈیو کا ٹاپک ہے انونٹری ٹرن آور ریشو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کے لیے انونٹری کیا ہوتی ہے انونٹری کسی بھی بزنس کے لیے ایسی گوڈز یا چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ بزنس استعمال کرتا ہے اپنے پروسس کے اندر اور اسے وہ فینش گوڈز بناتا ہے اور پھر وہ ان فینش گوڈز کو سیل کرتا ہے یا پھر کسی بھی بزنس کے لیے انونٹری ایسی گوڈز ہوتی ہیں جو اس نے ری سیل پرپس کے لیے رکھی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ بنی بنائی چیزیں خریدتا ہے اور پھر وہ ان کو سیل کر دیتا ہے اب انونٹری کیا ہوتی ہے یہ کسی بھی بزنس کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر منفیکشننگ بزنس ہے تو اس کے پاس دو طرح کی انونٹری ہوں گی ایک وہ جن کو وہ پروسیس کے اندر استعمال کرے گا جس کو راہ میٹریل بولتے ہیں اور دوسری فینش گوڈز جو وہ راہ میٹریل سے بنا لے گا اگر کوئی ریٹیل بزنس ہے تو اس کے پاس صرف اور صرف فینش گوڈ ہی اس کی انونٹری ہوگی اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزمپل لیتے ہیں اور ہم نظیوم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک فرنیچر بنانے والا کارخانہ ہے جہاں پہ ہم لکڑی کو استعمال کرتے ہیں یعنی پروسیس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اس سے فرنیچر فینش گوڈ بناتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں اگر ہمارا فرنیچر کا کارخانہ ہے تو ہمارے کیس میں یہ دونوں ہی ہمارے لیے انونٹری کہہ لیں گی لیکن اگر ہمارا شوروم ہے جہاں پہ ہم فرنیچر بنا بنایا خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو اس کیس میں صرف اور صرف کی جو فرنیچر ہوگا یہی ہم نے ریسل پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہی ہمارے کیس میں انونٹری ہوگی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انونٹری ٹرنور ریشو کیا ہوتا ہے اور کسی بھی بزنس کے لیے اس کا جاننا ضروری کیوں ہے انونٹری ٹرنور سے مراد یہ ہے کہ آپ یا آپ کا بزنس جو ہے وہ کتنی جلدی سے یا کتنے نبر آف ٹائم اپنی انونٹری کو سیل کرتا ہے اگر وہ ریٹیل بزنس ہے تو کتنی جلدی اس کو وہ یوز کرتا ہے اگر آپ کا بزنس منفرکشرنگ کا ہے یعنی کہ کتنی جلدی آپ کا بزنس اپنے را مٹیریل کو یوز کر کے فینش گوٹ بناتا ہے اور دن اس کو وہ سیل کرتا ہے اب جب آپ یہ فائنڈ کر لیتے ہو تو بزنس من کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو یہ پتا چلے گا کہ کتنی افیشنسی کے ساتھ آپ اپنی انونٹری کی منیجمنٹ کر رہے ہو یعنی کہ انونٹری ٹرنور ریشو کلکولیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بزنس کو اس کی انونٹری منیجمنٹ کی افیشنسی کا یہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے انونٹری ٹرنور ریشو کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جس سے انونٹری منیجمنٹ کی افیشنسی کا پتا چلتا ہے یہ فارمولا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ کتنی ہے اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہو ایوریج انونٹری کے ساتھ اور اس طریقے سے آپ کے پاس نمبر آف ٹائمز آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنی ایوریج انونٹری کو سیل کر رہے ہوتے ہو یا اس کو کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک وشن لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ سولو کرتے ہیں مارے پاس ایک ایک اگزمپل ہے جس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے چناب انونٹری سے ریلیٹیڈ یہ انفارمیشن ہے جو 31 دسمبر 2018 کے اوپر ہمیں آویلیبل ہے 2018 کے سٹارٹ کے اوپر جو انونٹری تھی وہ ہمارے پاس تھی ٹین تھاؤزن روپیز کی کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ تھی وہ ٹو لیک ون تھاؤزن روپیز کی تھی اور جو کلوزنگ انونٹری تھی وہ ہمیں بتایا ہوئی ہے سیون تھاؤزنڈ کی اور ریکوائرمنٹ ہے کہ اٹر ناور ریشو کلوکلیٹ کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فرمولے کے اندر کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ بھی ہے لیکن یہاں پہ لفظ ہے ایوریز انونٹری کا ایوریز انونٹری ہم کیسے کلوکلیٹ کریں گے ایوریز انونٹری کلوکلیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی اوپننگ انونٹری کو پلس کرتے ہیں کلوزنگ انونٹری میں اور اسے کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو کے ساتھ تو ہمارے پاس ایوریز انونٹری آ جاتی ہے اور اس کو اب ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو جب ہم نے اوپننگ کی ٹین تھوزنڈ روپیز کی انونٹری پلس کلوزنگ جو ہمارے پاس انونٹری آ سیون تھوزنڈ کی اس کو پلس کر کے ڈیوائیڈ کیا ٹو کے ساتھ ہمارے پاس آیا ایٹی فائی فنڈرڈ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آن ایوریز یہ جو ہمارے پاس اگزمپل کے اندر دیا ہوا تھا چناب انڈسٹری اس کے پاس کتنی انونٹری پڑھی رہتی ہے پورا پورا سار ایٹی فائی فنڈرڈ روپیز کی ایوریز انونٹری اس کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے اب ہم فرمولے کے اندر اپنی ان ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں ہمیں کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ اس نے دیا تھا کہ ٹو زیرو ون ٹریپل زیرو ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ایوریز انونٹری کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو جب ہم نے اس کو سالو کیا تو یہ ہمارے پاس ہے 24 ٹائمز یہ 24 ٹائمز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایوریز انونٹری ایٹی فائی فنڈرڈ کی آپ کے پاس ہمیشہ پڑھی رہتی ہے چناب انڈسٹری کے پاس اس کو یہ پورے سال کے دوران یا 2018 کے دوران اس نے 24 ٹائمز اپنی سیلز کے اندر کنورٹ کیا ہے اب یہ ٹرن آور ریشو جتنا زیادہ ہوگا یعنی 24 سے اگر زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ایوریز انونٹری ہے پورے 2018 کے سال کے اندر بیچا ہے جس سے ہماری جو ایفیشنسی ہے وہ اس سے پتہ چلے گا کہ بہتر ہے اب ایفیشنسی کو کمپیئر کرتے ہیں ایفیشنسی دیکھنے کے لیے ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ اپنے کمپنی کو کمپیئر کرتے ہیں اگر انڈسٹری کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہماری انونٹری کی منیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہے اگر ہماری ترنور انڈسٹری سے ریلیٹیولی کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایفیشنسی اچھی نہیں رہی اب اگر یہاں پہ ہم مضیوم کرتے ہیں کہ یہ 24 ٹائمز نہیں تھا بلکہ 15 ٹائمز تھا یا 10 ٹائمز تھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 8500 کی ہمارے پاس انونٹری ہے اس کو اس چناب انڈسٹری نے 10 ٹائمز یا 15 ٹائمز کنورٹ کیا ہے اپنی سیلز کے اندر تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ اس نے زیادہ ایفیشنٹلی اپنی انونٹری کو منیج نہیں کیا اور نہ ہی اچھے سے اس نے اس کو اپنی سیلز کے اندر کنورٹ کیا ہے اب اس قویشن کے دوسرے حصے میں اس نے کہا تھا کہ نمبر آف ڈیز ایوریج انونٹری ہیلڈ کلیکلیٹ کریں تو اس کو کلیکلیٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ڈیز ایوریج انونٹری ہلڈ کلیکلیٹ ہوتی ہے کس طرح ہم اس تری سکٹی فائیف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تال آور ریشو جو یہاں پہ ہم نے کلیکلیٹ کی ہے اب یہ نمبر آف ڈیز ایوریج انونٹری ہلڈ سے کیا مراد ہے یہ بزنس کو بتاتی ہے کہ یہ جو آپ کی ایٹی فائیف انڈریڈ کی ایوریج انونٹری ہے اس کو بزنس نے کتنے دنوں کے اندر اندر اپنی سیلز کے اندر کنورٹ کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس 365 فارمولے کے اندر ہی گیون ہے تو ہم 365 فیٹ رینے دیتے ہیں جو پورے سال کے اندر ہمارے ڈیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ترنور ریشو ہمیں یہ ہم نے جو کلیکلیٹ کی 24 اب ہم یہاں پہ اس کو پٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا انصار آ جاتا ہے 15 ڈیز یعنی کہ یہ جو 8500 کی انونٹری ہے ہم اس کو پندہ دنوں کے اندر اندر سیلز کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھی ہم اپنی انونٹری کو منگواتے رہتے ہیں اور اس کو جو منٹین رکھتے ہیں وہ 8500 کے اوپر منٹین رکھتے ہیں اب اگر یہ 15 ڈیز کے بجائے ہم نظیوم کرتے ہیں یہ 25 ڈیز ہوتے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ جو انونٹری ایوریج انونٹری ہے یہ ہمارے پاس 25 دن کے لیے ہوتی اس کی وجہ سے زیادہ ہوتی تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ ہماری انونٹری کی جو منیجمنٹ ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ایفیشنسی کے ساتھ منیج نہیں کر لیں یہ ہمارے لیے کاسٹ ایفیکٹیو نہیں ہے جتنے جتنے زیادہ نمبر اف ڈیز ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہماری انونٹری منیجمنٹ کی ایفیشنسی پور ہوگی اور جتنے کم ڈیز ہوں گے اتنا بزنس کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے کمپنی کے لیے وہ کاسٹ سیونگ ہوتا ہے یہاں سے ہم یہ کنکلیاں لے سکتے ہیں کہ ترن ریشو ترنور ریشو جتنا زیادہ ہو اتنا کمپنی کے لیے بیٹر ہوتا ہے اور جتنے نمبر اف ڈیز کم ہوں اتنا کمپنی کے لیے بیتر ہوتا ہے اور وہاں سے کمپنی کی ایفیشنسی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو ہم نے یہ سیکھا کہ ترنور ریشو کلکولیٹ کیسے ہوتی ہے